موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ شاہزمان نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لینز پر وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق نے اعلان کیا ہے کہ آٹے اور بجلی میں ریلیف دینے کے لیے ترکیاتی بجٹ سے بھی کٹ لگانا پڑا تو لگائیں گے وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی جس سطح پر بات کرنا چاہتی ہے ہم تیار ہیں جو مطالبات حکومت پاکستان سے جڑے ہیں انہیں وفا کے سامنے اٹھایا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہمارا دشمن مکار ہے پبلک سیکیورٹی ہماری ترجیح ہے آزاد کشمیر میں حکومت کی تو حمل کی پالیسی کی بدولت جانی نقصان نہیں ہوا سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جلاو گیراو کے باوجود آزاد کشمیر پولیس صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے وزیراعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبات کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے احتجاج کرنے والوں میں کچھ شرپسند تھے حکومت نے یقینی بنایا کہ احتجاج کے دوران طاقت کا استعمال نہ ہو انوارالحق کاکر نے کہا انوارالحق نے کہا کہ آزاد کشمیر میں تنہاؤں کی مد میں اٹھارہ آرب روپے خرچ کے آٹھے اور بجلے کی قیمتوں میں ریلیف کے لیے عوام ایکشن کمیٹی کو مظاکرات کے دعوت دیتے ہیں سوشل میڈیا پر مختلف ڈیپٹی کمیشنرز کے حصیفوں کی جالی خبریں پھلائیں گی انہوں نے بتایا کہ عوامی ایکشن کمیٹی سے مظاکرات کے نتیجے میں ایک معایدہ ہوا حکومت اس معایدہ پر عمل درامت کے لیے پوراسب ہے آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پیریس نے پاکستان سے آئندہ پروگرام کے لیے ہونے والی مذاکرات پر اپنا بیان جاری کر دیا عالمی مالیاتی اداری آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پیریس نے اپنی بیان میں کہا کہ آئی ایم ایف وفد ناثن پورٹر کی قیادت میں اگلے ہفتے پاکستان حکام سے مذاکرات کرے گا مشن اگلے پروگرام کے لیے مذاکرات کرے گا ایسٹر پیریس نے کہا کہ مذاکرات کا مقصد بہتر اور مضبوط گورنس کی بنیاد رکھنا ہے اور مذاکرات میں پاکستانیوں کے فائدے کیلئے پائیدار معاشی ترقی کی بنیاد رکھنا ہے ان مذاکرات میں لچکدار معاشی ترقی کی بنیاد رکھنے پر بات ہوگی وزیرانہ پنچاب مریم نواز نے سات لاکھ طلبہ کو چشمہ اور ہیرنگ ایڈ فراہم کرنے کی منصوری دے دی سرکاری اور نیجی سکولوں کی تلبہ پہلے سٹریننگ کی جائے گی اور پھر انہیں چشمہ اور ہیرنگ ایڈ فراہم کی جائے گی اس موقع پہ مریم نواز سے کہنا تھا کہ بروائیتی ترقی سے ہٹ کر عوام کے خدمت کرنا چاہتی ہیں اس کے علاوہ وزیرانہ پنچاب نے آرٹیزم سے متاثرہ بچوں کے لیے صبح کا پہلا سرکاری سکول بنانے کا بھی اعلان کر دیا چیرمن پیپس پارٹی بلاول بچوں زردانی نے کہا ہے کہ بارہ مئی ایک علمناک دن ہے ایسے سانیات سے سبت سیکھنے کی ضرورت ہے بلاول ہاؤس نے بارہ مئی دوزر ساتھ کو کراچھ میں پیش آنے والے واقعات سے مطلق بیان جاری کیا گیا پیغام میں کہا گیا ہے کہ بارہ مئی ہمیں کشیدگی اور تشدد کی سیاست کے برے نتائج کی جانب توجہ مبزول کروا دا ہے بلاول بٹو کا پیغام میں کہنا تھا کہ بارہ مئی کی پرتشدد واقعات میں شہید یا متاثر ہونے والے تمام جوالوں اور دیگر جماعتوں کے کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان سیاسی کارکنان کی جمہوریت سے غیر متزلزل وابستگی اور جمہوریت مضبوط بنانے کے لیے انتھاک کاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا چیرمن پیپی نے کہا کہ بارہ مئی جیسے ماضی کے سانیات سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے تاریخی اس طرح کے کاموں میں ملوث کرداروں کا باقاعدہ محاسبہ کرتی ہے جس میں آنے والی نصبوں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے خیال رہے کہ سانیہ بارہ مئی 2007 کاراچی میں سیاسی تشدد کی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ ہے اس دن کاراچی کی سڑکوں پر تقریبا 34 افراد حلاق اور 144 افراد زخمی ہوئے تھے جبکہ املا کو نقصان پہنچا تھا اب تک کے لیے تاہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس دیوز